اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آپ کا بھائی بھی اکڈم ٹھیک ہے خیریت سے دیکھتے ہیں تو دوستو آر کا بلوگ ہے جو شروع کرتے ہیں آج تقریباً پورا ایک منتھ ہو گیا ہے جو ہم نے کیج لیے نیو بی اور جو اولڈر کے اس کی صفائی نہیں کی ہوئی تو تقریباً آج ایک پورے منتھ کے بعد مجھے خیال آیا صبح صبح میں نے ہم معلوم ہے ترے کیوں نہ آج کیج کی صفائی کی جائے تو آپ کو تھانیل سے ہی پتہ لگے ہوگا آج کا ٹوپک کس چیز پر ہے تو آج ہم نے صفائی کی ہے تقریباً صبح کمہ لگا ہوں صفائی کر رہے ہیں ادھر یہ دیکھیں تو ان کی بھی یہ صفائی کی ہے ادھر جو گارہ آب گا رہا تھا وہ کٹھا کر دیا کچھ یہ کٹھا کر دیا کچھ میں پھینکایا ہوں تو اس کے بعد میرا رہا رہا کیج کی صفائی کرنی اور ان چھوٹے کی صفائی کرنے گا تو سب سے پہلے ہم اس کی کی کرتے ہیں بڑے والے کی پھر ہم اس کی کریں گے ان دونوں کی کریں گے تو پھر اس کو بھی اور اس کو بھی کسی بڑے سارے کپڑے میں ڈال کر ہم باہر پھینکائیں گے تو سب سے پہلے ہم جو اس کی صفائی ہے وہ شروع کرتے ہیں تو چلے دوستو سٹار کریں 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 تو دوستو ادھر یہ دیکھیں اس کی کیجب کی بھی سفائی ہو گئی ادھر ہم نے جو چھوٹے کیجے ان کی بھی سفائی دیکھیں اچھے طریقے سے کر دی اوپر سے بھی آگوں نظر آ رہا ہوگا سب کی سفائی ہو گئی اچھے طریقے سے اور جو کورا کرکر تھا وہ ہم نے ادھر جمع کر دیا یہ بڑی اچھی بات گئی ہے اس جگہ پر ہم نے جو کورا کرکر سارا کٹھا کر دیا بکریوں کے نیچے سے ملبا تھا وہ بھی کٹھا ہو گیا اور یہ کورا کرکر بھی ادھر ہی کٹھا کر دیا تو ان کو دھام دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لائن صاحب اور چھوٹکی صاحب اس کو اور یہ چھوٹے چکس اس کو بکھیر نہ دیں یہ دیکھیں بکھیرنا بھی شروع ہو گئی چھوٹے چکس بڑھو گی لگتا ابھی نظر نہیں پڑی تو انہوں نے بھی شروع ہو جانا تو ان کو ہم دھام دیتے ہیں تاکہ یہ کم سے کم اس کو یعنی بکھیریں جس کی بیعت سے جس کی وجہ سے پھر سے کورا کرکر جمع نہ ہو آج صبح صبح جب لائن کو چھوڑا یہ پھر سے یہ ہماری چھوٹکی کے پیچھے لگ گیا لیکن آج میں نے باندھا نہیں میں نے چھوڑے رکھا میں نے پھر ان کو دانہ دنکا وغیرہ ڈالا تو ماشاءاللہ سے اس نے دانہ بھی کھایا یہ دیکھیں اب آس پاس گھو یہ دیکھیں ہمارے جو ریبٹ کے کیج میں چلی گئی چھوٹکی ریبٹ یہ رہا ہمارا سینٹی یہ رہا جو نیو لے کر آئے ہیں ریبٹ وہ یہ رکھیں یہ بچارہ بہت زیادہ ڈرہا ہوا ہے ریڈی کے نیچے ہی رہتا ہے مسلسل تقریباً کال بھی ریڈی کے نیچے ہی رہا سارا دن آج بھی تو یہ ریڈی کے نیچے ہی رہتا ہے اللہ جانے درہا ہوا خوف زیادہ ہے پتہ نہیں کیوں ہوں اتنا کوئی بار نہیں یہ بھی ہو ج جو سینٹی آیا تھا جب نیو نیو وہ بھی ایسی کرتا تھا یہ بھی ایک آدھے دن میں ہو جی گئے انشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے کہا نا تھا آپ کو بکھیرنا شروع ہو جائیں گے تو انہوں نے بکھیرنا شروع کر دی تو سب سے پہلے ہم اپنا کورا کرکر کو ڈام دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ دوبارہ میند نہ کرنی پڑے ان سے بچایا ہے تو یہ دیکھیں ڈولو صاحب ڈولو صاحب نے ان کی آسانی پیدا کر دی تو فائنل بھی بڑی چدر کے ساتھ ڈام دی ہے اب یہ نہیں کریں گے تانگ تو اگر وہ نہیں تانگ کر رہے تو ڈولو بولو اور لاڈو رانی صاحبہ یہ دیکھیں اس کو موں کے ساتھ پیچھے کر دیتی ہے وہ ان کو لیے آسانی ہو جاتی ہے پھر سے انٹی کا نیو فرند کے ساتھ لگتا دل ہی نہیں لگتا اس کے ساتھ ہی نہیں رہتا کبھی در چلا جاتا کبھی در چلا جاتا اس کے پاس بھی نہیں بڑکتا چلا جا اس کے پاس بھی اس کا بھی دل لگ جہے تجھے دیکھیں یہ دیکھیں در سے چارا کے پاlicting جا اس کے پاس نہیں جاتا ادھر بھی میں نے چارا ڈال لیا اس کو ادھر سینٹی صاحب کا کام دیکھیں جو روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں وہ کھا رہا ہے مینٹے کی بھی طبیعہ روٹی کھانی کی وجہ سے خراب ہوئی تھی اس کا پیڑ خراب ہو گیا تھا تو اب اس کا رات ہے کہ میرا پیڑ بھی خراب ہو اور میں بھی چلا جاؤں تجھے شرم نہیں آئی گی چلا ہاتھ ہو جا اندر ہی باندھ کر ایسے باگ گیا ہے شتان کہتے ہیں میں نے نہیں اندر جانا تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھے گا تو ملتا ہے حسین ایکس ویڈیو میں تب تب کا اپنا خیار رکھیں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ